سلطانہ امتیاز کہتی ہے ہم انڈیا کے شہر چینائی میں رہتے ہیں یہاں تین مہینے سے لاکڈاؤن ہیں ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں رینٹ کے پیسی بھی نہیں ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں کوئی وظیفہ بتائیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ظاہر ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے واقعی دنیا کے اندر معاشی طور پر پریشانی لائق ہوئی ہے اور جیسے آپ کے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اب امریکہ یورپ جیسے بڑے ملکوں نے تو منتلی جو ہے کوئی نہ کچھ وظیفے دے بھی دیا لوگوں کو تو کوئی سارا بن گیا اور مالکوں کو بھی کہہ دیا کہ یار اپنا رینٹرونٹ جو ہے بعد میں لے لینا تو لیکن یہ کہ باقی عام ہمارے اشیائی ملکوں میں تو ہو سکتا ہے اس قسم کا کوئی جو ہے نظام نہیں ہے تو وہاں غربتی فلاص جو ہے وہ بڑھ رہا ہے بے شک یہ تکلیف دے بات ہے باقی آپ اس کے لیے کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو جائے خزانہ غیب سے مدد ہو سورت مائدہ سورت مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ ون ہنڈر فورٹین ایک سو چودہ نمبر جو ہے سورت مائدہ کی جو آیت ہے یہ آپ نے فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے رزق کی مانگی تھی تو یہ فورٹی ون ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اول آخر جو ہے گیارہ مرد تو دروش شیف یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اور دعا کر کے آسمان کی طرح تین دب پھونکنا ہے پھونک دینا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینی ہے یہ آپ عمل شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے رزق حلال کو آسان کر دیں گے اور وہ آسانی سے آپ تک پہنچے گا